بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ بدھ کو جو ڈاکٹر سحمد مسافر کے ساتھ پروگرام کیا تھا اس وقت ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آئندہ ہر بدھ کو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمیں ڈاکٹر سحمد مسافر ہوں گے اور ہم زیل سائنسز کے حوالے سے بات کریں گے اور ڈاکٹر سحمد مسافر زیل سائنسز انسٹیٹوٹ کے چیف ٹرینر بھی ہیں جی ڈاکٹر سحمد مسافر میں آپ کو حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائف ٹرانسمیشن سے اس وقت بھی آپ کی ٹیلیویجن کے سکرین پر ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہو سکتے ہیں ڈاکٹر سحمد ہم نے گفتہ بودھ کو بھی پروگرام کیا تھا اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ یہاں پروگرام کر چکے ہیں لیکن اکثر ہی ہوتا ہے اور آج کل خاص طور سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کہ اکثر صبح کے وقت گھروں میں الیکٹرسیٹی نہیں ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے بہت سارے ناظرین ہوں گے جنہوں نے شاید ہمارا پچھلے جو ہم نے وینس سے پروگرام کیا ہے وہ نہ دیکھا ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں لیکن آج ان ناظرین کے لیے جو گزش تبوت کو ہمارے پروگرام نہیں دیکھ سکے میری افسی ریکویسٹ ہے کہ زیل سائنسز کیا ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں زیل مینز زیڈ ایچ ڈبل ای ایل زیل کا مطلب ہے توانائیوں کا مجموعہ یعنی گروپ آف این ایجیز تو یہ زیل سائنسز جو بحث کرتے ہیں این ایجی سے بحث کرتے ہیں اچھا این ایجی کیا ہے این ایجی کو کیسے استعمال میں لائیں جائیں کائناتیں این ایجی ہیں انسان کے اندر این ایجیز ہیں تو زیل کا جو مطلب ہے وہ گروپ آف این ایجیز یعنی این ایجی سے بحث کرتے ہیں اچھا این ایجی کو استعمال کرتے ہیں این ایجی کے جاننے کی کوشش ہوتے ہیں اس میں تو اس میں زیل سائنسز کی بہت سی سبجیکس ہیں سندہ ہیلنگ انیجی ہے جو کہ ایک ہیلنگ پاور ہے اور ایک انسان کو ریڈیو کی طرح ٹیون کرتے ہیں اچھا جسے ہوبز کہا جاتا ہے جس کی وجود میں انسانی وجود میں مختلف فنکشن سے مختلف انیجی سینٹرز ہیں تو سندہ کے لیولز ہیں پھر ہر لیول میں ایک فنکشن کو ایک انیجی سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یعنی اس کو جگہتے ہیں بیدار کرتے ہیں ان انیجیز کو انیجیز کو بیدار کرتے ہیں جگہتے ہیں اور کنیٹ کرتے ہیں کسی دوسرے انیجی کے ساتھ جو انوارمنٹ میں ہے جو ماحول میں ہے اس توانائی کے ساتھ منسلک کر کے انسان میں ایک نئے انیجی آ جاتے ہیں ایک نئے پرگرام کریئٹ ہو جاتے ہیں تو سندہ انیجی کی جو دوسری لیول ہے تیسری چوتھے تمام اسی طرح کی ٹیون کیا جاتا ہے اچھا ایک ہیلنگ پاور ہے اور دوسرا ہے ایچ ایم ایف ہے ہیومن میگنیٹک فورسز صحیح انسان کو ٹیون کیا جاتا ہے ایک طرح کی سندہ کی طرح ٹیوننگ کرتا ہے کہ آپ اپنے میگنیٹک فورسز کیسے استعمال کریں صحیح اور آپ کیسے کامیابی حاصل کرے اپنی شخصیت کو کتنا بہتر سے بہتر بنا سکے آپ صحیح اور آپ زندگی میں انسان کے بہت سے خواہشات ہوتے ہیں چاہتے ہوتے ہیں اور بہت اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہوئے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ٹینشن ڈپریشن کو خوف بھیجا خوف کو دور کرنا چاہتے ہیں کونفیڈنس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس طرح چیزوں کو ایچ ایم ایف استعمال کراتے ہیں اور اس میں ٹیلی پیٹک پاور بھی ہیں اچھا اور انسان کی شخصت پر خود بخود آٹومیٹیکلی چین جانا شروع ہو جاتا ہے بہتر پوزیٹیو یعنی مصبت چین جانا شروع ہو جاتا ہے ایک اچھا شاعر ہے اور ایک مفید انسان بن جاتے ہیں صحیح اور اخلاق پر مشتمل ہے ایک بہترین طریقہ ہے تامری زندگی کا دوسرا ہے یوگا ہے یوگا ایک فیزیکل ایکسرسائز بھی ہے اور یوگا انسانی وجود میں اور روح میں اور ذہن کے درمیان یہ تینوں کے درمیان ہم مہنگی پیدا کرتے ہیں یوگا چھیک اور انسان کو فٹ رکھتے ہیں آہ وجود جو ہے نا ایک بیماریوں سے دور رکھتے ہیں اور یوگا کے اپنے زبان کے لحاظ سے یوگا بیماریوں کا یعنی ہماری جسم سے نکالنے کا ایک ذمہ دار شعبہ ہے اچھا اور انسان کے باڈی کو لچکدار بناتے ہیں پرسکون بناتے ہیں طاقتور بناتے ہیں اور انٹی باڈی کو یعنی دیفائی سسٹم کو سٹرانگ کرتے ہیں ذہنی صلاحیتوں کو جگاتے ہیں اور ہمارے وجود میں کچھ انیجی سینٹر جسی کہتے ہیں چاکراز ذہنی صلاحیتیں کے لئے یا تو یہ سارا کچھ اس کو صاف کرتے ہیں یوگا کے لحاظ سے انسانی جسم روح کا مکان ہے صحیح تو ایک مکان کو ہم نے صاف رکھنا ہے صحیح بات ہے بدکل تو اس لئے وہ اس مکان کو صاف رکھتا ہے یعنی جسم صفائی کی اس کی کوشش کرتے ہیں تاکہ روح کیلئے یہ مکان صاف سترہ صحیح اور ایک اور شعبہ ہے پیراس کے نام سے پینڈولم آسٹرالوجی ریفلکسولوجی آکو پریشر اور زون تھرہ انسانی وجود میں کچھ ایسی پوائنٹس ہے جسے ہمیں سمجھ نہیں آرہے بجلی کی طرح اگر اس کو آن کیا جائے تو ایک خاص پروگرام وجود میں آتا ہے جی اس طرح کے ابھی ہم اپنے فنکشنز کو اپنے وجود کو استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ایسا استعمال ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتے ہیں اس طرح کے وجود میں بہت سے چپی ہوئی صلاحیتیں جو کہ آسٹرالوجی کے لحاظ سے ہم اس طرح اس کو آن آف کر سکتا ہے پروگرامنگ کو اس فنکشنز جی اور پینڈولم ہے جب آپ ایک چیز پینڈولم آپ نے دیکھا ہوں گے کہ آپ یہاں پر اس طرح پکڑتے ہوئے لٹکتے ہوئے آٹومیٹیکل گمنا شروع کرتا ہے یس یا نو کی طرف لیفٹ یا رائٹ پینڈولم کون سا انرجی کی ذریعہ چل رہے کیوں چل رہے کون سا نائرک ہے کون سا قوت ہے تو وہ سٹڈی کرتا ہے کہ کیا قوت ہے کس طرح اس طرح ریفلیکسولوجی ہے ریفلیکسولوجی ریفلیکسس ہوتا ہے بورڈی میں جس طرح میں نے کہا تھا تو وہ فلیکس کرتے ہیں کسی فنکشن کو کسی پرگرام کو کریڈ کرتے ہیں ہمارے وجود میں اور زون تھراپی ہے جو ہماری انرجی زونز ہیں انرجی زونز ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں زون تھراپی آپ نے کہا زون تھراپی زون تھراپی ہم زون تھراپی پہ ہم گفتو کریں گے ہم ساتھ کالر لائن پڑھیں کافی دیر سے تو ہم انہیں شامل کرتے ہیں ناظرین میرا دل دونی چاہ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں اتنی مفید معلومات پہنچا رہے تھے اور بہت سے باتیں یقینا ڈاکٹر صاحب نے ایسی بھی کہی ہیں کہ جس کے متعلق شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا اور ہمارے بہت سے ناظرین کو بھی نہیں پتا ہوگا جو اس وقت معلوماتی گفتو ڈاکٹر صاحب اس وقت شامل کر رہا ہوں ایک کالر کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے السلام علیکم میرا خیال ہے کافی دیر سے وہ ہولٹ پر تھی تو لائن ڈراپ ہو گئی ہے زون تھیرپی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس کے متعلق بتا رہے تھے اور آپ اتنا خوشورتی سے اپس اور بیان کر رہے تھے کہ میں آپ کے اس بیان میں بلی میں میں کھو گیا تھا اور میں اس کو سن اس انداز سے رہا تھا کہ میرا عبید دلی کر رہا تھا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ میں بھی آپ کو آ کے جوائن کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں بلکل آپ تشریف لیں ہم خدمت میں انشاءاللہ میں بلکل آپ کے ساتھ آپ کے اسٹیٹورٹ میں آوں گا اور یقینا کیونکہ جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں جو آپ اس وقت گفتو کر رہے ہیں وہ یقینا ایسی گفتو ہوئے جیسا کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جسم جو ہے وہ روکہ گھر ہوتا ہے اور ہمیں اس کو صاف ہوگا چاہیے جب روکہ گھر صاف ہوگا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا نہ ہمیں ٹینشنز ہوں گے نہ ہمیں کوئی بیماری ہوگی اور ہم ایک صحت بن زندگی ہم گزاریں گے اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہوئی یہ میں نے پہلی بار یہ جملہ سنایا ہے کہ ہمیں جسم کو اس نے پا کرنا چاہیے کہ وہ روکہ گھر ہوتا ہے اور ہمیں ساتھ یہ کور کورو شامل ہو گئے تو ہم وہ کور لے لیتے پھر ہم زون تھیریپی پہ ہم بات کریں گے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی طب صاحب میں نے میں ایک ساتھی سے سائمہ بات کر رہی ہوں مجھے ہی بتا کرنا تھا کہ یہ سمدہ ہیلنگ جو آپ بتا رہے ہیں اتنے کولیسٹول کو کنٹرول کرنے کا کوئی علاج ہے ٹھیک ہے آپ نے سائمہ نہ بتایا ہے جی سائمہ آپ نے کہا ہے کہ جی کولیسٹول کو سمدہ ہیلنگ کے تھو اس کا علاج ہے یا نہیں اس پر ہم ابھی ضرور بات کریں گی سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے لیکن ہم تھوڑی سی گفتگو جو اس وقت بہت معلوماتی گفتگو کر رہے ہیں ڈوکٹر سلامت مسافر ہم اس گفتگو کے بعد یقیناً آپ کو جواب دے گے سائمہ مطلب میں نے مطلب یہ میرے انکل کو کولیسٹول کی بہت شکایت ہے اور کسی بھی علاج سے نا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اچھا تو اگر اس میں علاج ہے تو مجھے مطلب ان کا ڈوکٹر سامت مسافر کا مطلب کالٹیکٹ نمبر جی ہم ابھی ساری چیز آپ کو دیں گے آپ اپنے جالے گنس سائٹ کے قریب رہیے گا اور حق چالے ہو جانا آپ دیکھتے رہیے ہم آپ کو نمبر بھی بتائیں گی ہم زیل سائنس انسٹیٹوٹ کے ایڈرز بھی بتائیں گی چاہیں تو نمبر آپ نوٹ کر لیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں لائٹ شڑی جائے کیونکہ آج کل نوٹ شیڈی بہت زیادہ ہو رہی ہے ڈوکٹر سامت مسافر کی جو نمبر سے وہ آپ نوٹ کر لیں آپ اسکرین پہ دے رہیے ہیں یہ میں ابھی آپ بتاروں 544 544 547 جی یہ انسٹیٹوٹ کا نمبر ہے اور سیل نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لی جیے 0321 0321 59 59 54 64 64 64 64 6 جی اور یہ نمبر سے ہیں اور جو ایڈرس ہے زیل سائنسز انسٹیٹوٹ کا وہ بھی آپ نوٹ کر لی جیے 605 605 Clifton Center near Sean Circle Karachi یہ بہت شکریہ ڈوکٹر سام جی بہت شکریہ آپ کے پرگرامی شامل ہو جنہ کا آپ کے call کرنے کا جی ڈوکٹر سام ہم ان کا سائنہ ہم ضرور جواب دیں گے ان کا سوال یہ تھا کہ ان کو cholesterol کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا اور یہ ہم سے جاننا چاہا تھا کہ کیا سمدہ healing کے طور cholesterol کو control کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر ہمیں آپ اور بتائیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایک break all لینا ہے دو میرٹ کے بعد زون therapy بات کر رہی تھا اور یہ بات ہم continue بھی رکھیں گے زون ہماری body میں ایک زون ہوتے ہیں energy کی زون ہوتی وہ زون کو study کرتا ہے زون therapy مختلف نام ہے مختلف قسم کے refluxology ایکو pressure zone therapy یہ میں نے ایک نام رکھا پہراز کے نام سے پینڈولم میکرو pressure zone therapy refluxology یہ سب ایک نام ہے تو یہ ایک نام میں رکھا ہے پیراس اور astralogy ہے اس میں radiation ہوتے کچھ چیزوں کی قیمتی پتروں کی یا کس طرح کی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا جا سکتا ہے اس کے اور بہت سی شعبے ہے ایک شعبہ ہے PMBL the power of mind and body languages صحیح power کیا ہے power کو کیسے استعمال کریں انسان اپنی power کو کیسے استعمال کرتے ہیں مثلا ذہن کا power ہے اچھے آپ نے کہا ہے PMBL ہے یہ پی MBL کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں ہم یہا ایک break لینا ہے جی ناظرین گفتگو تو ایسی چل رہی ہے کہ اس کو non stop سلنا چاہی تھا لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہاں ایک break لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے حق ٹیلیویجن ملتے ہیں بے کے بعد حق ٹیلیویجن کے ڈرائن روم سے آپ کا میز بان سکندر ایک بار پھر خوش حاملیت کہتا ہے ناظرین جب ہم نے یہ پروگیرم آج شروع کیا ہے اور اس وقت سے ڈاکٹر سمد مسافر نے جو ہمیں معلومات فرام کرنا شروع کی ہیں زیل سائنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ناظرین ہمارے چالے ویشن کو دیکھ رہے ہیں یقین میں انہوں نے بہت کچھ سیکھ ہو جو بہت اہم جملہ جو بہت اہم بات ڈاکٹر سمد مسافر نے کہی ہے دیکھئے میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس گھر میں رہ رہ ہوتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر صاف ہو ہمارے ڈرائن روم صاف ہو ہمارے بیڈ روم صاف ہو ہمارا کچن صاف ہو ہمارے جو بات روم ہوتے ہیں وہ صاف ہو تو اسی طرح جہاں جس جسم میں ہوتی ہے تو جسم کو بھی صاف ہو چاہیے اور ہم اسی حوالے سے گفتو کر رہے تھے جی ڈرکٹر صامت اب ہم بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ایم بی ایم بی بی ایم تو کیا آپ اپنے بات جاری رکھے ہے تو تو توانائی کیا ہے اس توانائی توانائی ایک انسانی توانائی ہے ہمارے ارگر توانائی ہیں ہماری پورا وجود توانائی ہیں اور ساری چیزیں تمام چیزیں توانائی سے بنی ہوئے اللہ نے اس کائنات کو سب چیز توانائی بنائی ہوئے تو اس توانائی کو کس طرح کے استعمال کرے ہم اسے فائدہ کیسے اٹھائیں اس کو یہ کس طرح کہ اس کو استعمال کریں اور اہم کا مطلب ہے مائنڈ مائنڈ یعنی ذہن ذہن کیا ہے اور ذہن کو کس طرح استعمال کیا جائیں دیکھیں غلط ذہن کو استعمال کریں گے غلط پاور استعمال کر رہے ہم اگر نیگیٹیف ہا اگر آپ صحیح پاور کو استعمال کر رہے صحیح توانائے کو پاور توانائے کی ذہن استعمال کرے تو آپ معاشرہ بنائیں گے آپ اچھے خاندان بنائیں گے آپ اچھے زندگی بنائیں گے آپ دوسروں کی زندگی میں بہتری لائیں گے آپ ماحول کو صحیح بنائیں گے تو مائنڈ کو کس طرح استعمال کرنا ہے پی ایم بی ایل بیماریوں سے دور رکھیں اور کس طرح چست فرش ترو تازہ ہو اور کس طرح بوڈی کو بیماریوں سے صاف رکھیں اور دوسرے ہمارے بوڈی میں جو زیرلی مادے ہیں اس کو کیسا نکالا جائیں اور اس طرح کے میں نے کہا تھا کہ بوڈی ایک روح کا مکان ہے ہمارے وجود جو ہے وہ روح کا مکان ہے تو اس مکان کو صاف رکھ رکھ بی اور دوسرا ہے لینگویج ال پی ایم بی ال 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 کو کس طرح کے لینگویج کو کس طرح استعمال کہنے ہم نے اپنی لینگویج کو اپنے زبان کو کس طرح اپنے خود اپنے خوبیوں کے لیے اور آپ نے آپ کو کس طرح بیتر کر لے اور اپنے زبان کی استعمال کو ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں ہم بہت سی کامیاب حاصل کر سکتے ہیں بہت سی خوبیہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس اچھی لینگویج کی وجہ سے دوسروں میں اچھائیں لا سکتے ہیں دوسروں میں ایک اچھی ایک بات جو ہے وہ بات ایک دوسری شخص میں ایک پروگرام کرتے ہیں صحیح ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں یہ جب سن رہے ہیں اس کے اندر ایک پروگرام کریئٹ ہوتے ہیں کوئی جذبی میں آجاتا ہے الیٹ ہو جاتا ہے کہ مجھ اہاں اپنی بوڈی کو میں نے ضرور صحیح کرنا ہے واقعی یہ تو بہت ضروری ہے میں نے اپنے mind کو صحیح ذہن کو صحیح استعمال کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے میں نے اپنے زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے میں نے جو power اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے تو یہ ان کے اندر ایک پروگرام ہو رہے ہیں کہ واقعی یہ تو وہاں فنکشنز اندر یہ پاور استعمال ہو رہے ہیں تو لینگویج ہم ہمارے ایک خفیہ لینگویج ہے آپ آنکھیں بند کریں جب آنکھیں آپ نے بند کی تو آپ کو پتہ چاہتا ہے پھر پہ آپ بول رہے ہوتے ہیں کئی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں کئی خیالات آ جاتے ہیں بول رہے ہوتا ہے وہ چیزیں کئی آپ کسی جگہ پہ آپ اپنے بولتے ہوئے دیکھ رہے ہوتا ہے کسی دوسروں کو بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ایک لینگویج ہے جو کہ ہمارے چوبیس گھنٹے چل رہے ہوتا ہے نیند کے حالت میں بھی چل رہے ہوتا ہے تو پہم بیئر د پاور آف مانڈ اینڈ بوڈی لینگویجز ایک شعبہ ہے جل سائنسز کا جو کہ ہر انسان کے لیے کھانے پینے جتنا جس طرح ہمیں ضرورت ہے اسی سائنس کا بھی ہمیں اتنا ہی ضرورت ہے ہم اس حوالے سے بھی گستو جاری رکھیں گے کیونکہ بڑی انفرمیٹیو اس وقت یہ باتشیت ہو رہی ہے ہمیں سائمہ نے کال کیا تھا اور انہوں نے جانا جاہا تھا کہ سمدہ ہیلنگ سے کیا کالیسٹرول کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو اب کیا سائمہ کو جوہر دیں گے جی بلکل سمدہ ہیلنگ نے جسے کالیسٹرول کا علاج کیا جا سکتا ہے اور یوگا بھی بیسٹ ہے اس کے لیے کالیسٹرول جو ہے اس کے وجوہات کالیسٹرول کا بننا کالیسٹرول کے دو قسمیں ہیں ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو پوزیٹیو کو ایچ ڈی ڈی ڈ کہتے ہیں اور نیگٹیو کو ال ڈی ڈ کہتے ہیں تو ال ڈی ڈ جب ہمارے وجود میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایچ ڈی ڈ کا ہونا بہت ضروری ہے سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ال ڈی ڈ کو ختم کر لے وہ بڑھنا نہیں دیتا ہے ہماری باڈی میں ہمیشہ ال ڈی ڈ یعنی نیگٹیو کالیسٹرول بڑھتے ہیں تو وہ ایچ ڈی ڈ اسی ختم کر دیتے ہیں اگر ایچ ڈی ڈ میں کمی آ جائیں تو ال ڈی ڈ جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع جاتا ہے اس کو ختم کرنے میں وہ ممکن نہ ہو سکے جگر میں وہ پرابلمس آ جاتا ہے کچھ تو اس لیے وہ جو پوزیٹیو جو ہے پوزیٹیو کبھی کبھی کارکرتگی کم کر دیتے ہیں اور ہماری بڑھ جاتا ہے یہ چیز ہے اس کارکرتگی کی وہ جو ہاتھ ہوتے ہیں کی کیا وجہ ہے اس کو کیوں جو نیگٹیو یعنی ال ڈی ڈ جو کالیسٹرول ہے وہ کیوں بڑھتے ہیں ہم زیادہ یہ چکنائیوں کی وجہ جیسی چکنائی ہیں کھانا ویسا کالیسٹرول کو ایک چکنائی کہہ سکتا ہے کہ ایک چکنائی خون میں بہتے ہوئے ڈیپوزیٹ ہو رہی ہوتی ہے باڈی میں ہاں اس طرح کی چیزوں کو آپ کالیسٹرول کہہ سکتا ہے ایک سادہ زبان جی تو جو چکنائی یعنی کا وجود زیادہ وہ خون میں بہنے کے ساتھ یہ اس کی علاج جو ہے ایک تو اچھے غزائیں کھائیں مرغین غزائیں سوی پریز کیا جائیں اور ایسے غزہ پھل استعمال کیا جائیں سبزیاں استعمال کیا جائیں ابلیوی چیز یہ جس طرح کہ بہت سے چیزیں ٹیماتر لسن اور یہ بہت سے چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں سبزوں کا زیادہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے سبزوں کا زیادہ استعمال اور پھل کا زیادہ استعمال کرنے چاہیے تو یہ دور ہو سکتا ہے اور اس کا جو بہترین علاج ہے وہ ورزش ہے ووک ہے یا پھر یوگا تو بہت اچھے ہیں سمدہ ہیلنگ اینجیمی بھی اس کا علاج ہے صحیح تو یہ جی سائمہ آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جاننا چاہا تھا کہ کالیسٹرول کا علاج کیا سمدہ ہیلنگ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کافی تفصیل سے آپ کو جواب دیا ڈاکٹر سمد مسافر نے اور مزید اگر آپ بات کرنا چاہیں تو جو نمبرز آپ کو اس وقت بھی ڈاکٹر سمد مسافر کی آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے ان نمبرز پر کال کر کے مزید ڈیٹیل میں آپ بات کر سکتی ہیں اور کالیسٹرول اور سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے مزید آپ کو ڈیٹیل میں جان سکتی ہیں اچھا ہم نے جب گفتو کی ابتداء کی تو ہم نے بات کی ہے انرجیز کے حوالے سے سمدہ ریکی اور سمدہ ہیلنگ انرجیز جو ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے ریکی اور سمدہ ہیلنگ انرجی میں فرق یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی ایک بہت ہائی فرقینسی پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کے فرقینسی بہت ہائی ہے اور ریکی جو ہے اس کے فرقینسی بنسبت سمدہ لو ہے تو اس سے اندازہ ہوتے ہیں جو ریکی ماسترز خود کہتے ہیں ان کے زبان سے کہ سمدہ ہیلنگ انرجیز کئی ستر گناہ زیادہ پاورفل ہے ریکی سے وہ اور اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجیز سے ریکی کی جتنے بے قسمیں ہیں جی جی وہ تمام کے تمام آٹومیٹکلے سمدہ میں آ جاتا ہے یعنی سمدہ کی ہیلر لیول سے جو ابتدائی لیول ہے جو بالکل ابتدائی لیول ہے ابتدائی لیول سے ہی آپ کو ریکی کی جو اقسام ہے وہ سارے کے سارے اس کے آپ ٹین ہو جاتا ہے ماسٹر اور گرانڈ ماسٹر کورس تاک یعنی ہیلر لیول سے سمدہ سے اور سمدہ کا جو ماسٹر لیول ہے وہ تو بہت ہائی لیول اچھا آج کل بہت زیادہ اس بات کا مشہور ہے یوگا کی حوالے سے زیر سائنسز انسٹیوٹ جو آپ کا یہ انسٹیوٹ ہے جہاں آپ چیف ٹینر بھی ہیں اور لوگوں سکھا رہے ہوتے ہیں آپ جو یوگا لوگوں کو کرا رہے ہیں اور دوسرے انسٹیوٹ بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہیں تو کوئی فرق ہے جو آپ کے ہاں یوگا سکھا جاتا ہے یا آپ کراتے ہیں اور جو دوسرے انسٹیوٹ میں جو یوگا ہو رہا ہے تو is there any difference میں تو یہ چاہوں گا کوئی بھی یوگا سکھاتا ہو جی تو وہ ایک اچھا کام کریں اور اچھا کام جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اسے اچھا کیا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نامنے ہاتھ جو ہے نا یوگا سکھانے والی یا ایسے کتابوں سے سکھ کر یا کسی ایسے استادوں سے سکھ کر جن کوئی یوگا کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے جی جی تو باتیں خود ان یوگیوں کے کچھ ہے کہ بہت وزن بہت زیادہ ہے ان کے وہ سگریٹ پیتے ہیں کچھ اور اس طرح دیکھیں یوگا میں یوگا ایک ایسے نیچرل طریقہ علاج ہے جو اگر آپ یوگا کرتے کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی سے خود بخود آپ پریز کریں گے کیونکہ وہ سگریٹ نوشی اچھا لگتا ہی نہیں ہے جب یوگا کر رہے ہوئے سگریٹ نوشی آپ کو ایسا ایسا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اچھا یوگا کرنے سے اور دوسرے بات ہے بہت سے بری عادات ہوتا ہے جیسے شراب نوشی وغیرہ اس طرح چیزوں سے خود بخود انسان چھٹکا رہا کیونکہ یوگا کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ یہ آپ کا جو وجود ہے روح کا مکان ہے اسے صاف رکھنا ہے تو جب ہم شراب پیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں تو وجود تو صاف نہیں رہیں گے کیونکہ وہ دعا جائیں گے اندر ہمارے بھوری باڈی کو دعا لد کریں گے اور اگر شراب پییں گے تو مردہ ہوا مری ہوئی جو بکٹیریاز ہے اس کو پی رہے ہیں آپ کو پتہ ہے شراب کیسے بنتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مری ہوئی جو بکٹیریاز ہیں اس کو ہم پیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وجود جو ہے نا کچھ ہوتا ہے گندہ ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے نا یوگا کے یا بانی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے یوگا کا یہ یہ بالکل غلط ہے ایسے لوگ کچھ کتابوں کو پڑھ کے یا کوئی خاص دعوے کر کے وہ میرے خال میں یوگا کے بہت انسلٹ ہو رہے ہیں انسلٹ ہے اس فیلڈ کا اور اس کیا کا اور یوگا یہ نہیں کہ یہ کسی اور ملک سے یوگا کا آغاز ہوا ہوا یوگا کا آغاز اسی ملک سے ہوا ہے پانچ ہزار سال پہلے مانجو دارو اور اڑپا کی جو سیولائزیشن تھے جی جی وہ ستازیبوں نے اس کا آغاز کیا ہے ادھر ہی اسی خطے میں اسی پاکستان میں یہ کسی کا اور کا کوئی یوگا نہیں ہے یہ ہمارا اپنا یوگا ہے یہ ہمارا اپنا علم ہے جو دنیا کو پھیل چکے ہیں صحیح اس کا نہ کوئی انڈیا ہے نہ کوئی اور ہے یہ پہلے جو شروع ہوا ہے یہ واخان سے شروع ہوا ہے یعنی یوگا جو شروع کیا گیا ہے وہ آرین نہیں شروع کیا ہے اور آرین جو اس سائٹ پہ آئے تھے پانچ ہزار سال پہلے آرین اس سائٹ پہ آئے تھے اور مانجو دارو اور اڑپا میں انہیں اپنی مکانات بنائے تھے اور یہ پہ یوگا کرتے تھے اور یوگا کا آغاز یہی سے ہوا اچھا ہم اس پہ یوگا کے حالے سے ہم بات کریں گے ہمیں صاحب کولر بہت دیر سے ہول پہ رہے ہیں تو ہم انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں اس سلام علیکم اس سلام علیکم جی والیکم اس سلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں رہنہ ہو رہی ہوں سیلمی سے جی رہنہ کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں میں بیسک سمدہ ہیلنگ کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں میں نے اس کو سٹارٹ پان لیول سے کیا فور لیول تک میں اب اس کو پہنچی ہوں اور میں نے اس سے اتنے اچھے ریزرٹ لیئے اتنے اچھے ریزرٹ لیئے کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی اور میں کہتی ہوں کہ یہ اتنی لیٹ مجھے کیوں ملی ہے کہ آج سے دس سال بیس سال پہلے کیوں نہیں یہ چیز تھی ریحانہ آپ کہاں سے بول رہی ہے جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہے میں سرائلنگیر سے بول رہی ہوں سرائلنگیر جی جی ریحانہ کیا حال ہے ٹھیک آپ جی سر ٹھیک ہو مجھے آواز نہیں آپ کے یہ میرے سٹوڈنٹ ہے ریحانہ اچھا اچھا ہے جی ریحانہ اور آپ کیا کہنا چاہیں گی آپ نے تو باقیدت سیکھا ہے ہم کہتے ہیں کہ نیور ٹو لیٹ والی بات ہوتی ہے جس وقت آدمی کو جو علم حاصل ہو جائے بس اچھی بات ہے تو آپ جی آپ کو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو ہر ایک کو کرنا چاہیے جی جی کہ اس سے ہم اپنے خدا سے اور قریب ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے کیونکہ ہم نے خدا تو نہیں دیکھا اسے محسوس کیا ہے کہ وہ ہے ہمارے ساتھ بیسی کہ سندہ ہیلنگ بھی یہی چیز ہے کہ آپ اس کو فیل کرتے ہو اسے محسوس کرتے ہو اسے ہم دیکھ نہیں سکتے جب اسے ہم فیل کر سکتے ہیں اور آپ کی وہی فیلنگ آپ کو جو ہے نا ان کا زرد دیتی ہیں صحیح اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ آپ ایسے ہو جاتے ہو کہ آپ کسی کو دکھ نہیں دوگے آپ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکوگے آپ کسی کی ٹینشن اگر کوئی ہوگی تو آپ کو ہوگے کہ میرے پاس یہ چیز ہے میری اس چیز سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں اسے فوراں ٹھیک کروں صحیح بات ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے گھر میں یہ کیا ہے اپنے بچوں کے پہ کیا اپنے ہزمنٹ پہ کیا اپنے گھر کے پوتوں کو اپنے گھر کی ہر چیز کو میں نے انرجائز کیا اور آپ فیل آپ آپ کو میں بتائی نہیں سکتی اپنی فیلنگز کے میں نے اس سے کیا زرد لی ہے صحیح مجھے یقین ہے ریانہ کہ آپ نے جو ہم سے ابھی باتیں کی ہیں اور اپنے جو تجربات اور جو اپنے ایکسپریئنسز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں یقیناً جو ہمارے ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کی باتیں سنیں ہوں گی اور یقیناً وہ اس سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے اور ان کی بھی یہ خواہش ضرور دل میں پیدا ہوئی ہوگی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں سر عبدالسامر جو ہے میں ان کو میں ان کے لیے ہر نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اللہ ان کو اس چیز کی جزا دے گا ہم ہم اس چیز کا انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے متبادل صرف دعاوں میں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ اللہ ان کو زدگی دے صحت دے جنہوں نے اتنی اچھی چیز جو ہے نا وہ ہمیں انٹریڈیوز کروائی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اسی طرح پک کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہمیں سکھایا جاتا ہے شکریہ بہت شکریہ میں چاہتی ہوں کہ میرے توسر سے اگر لوگ سنائے اس چیز کو تو سب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے شلیم جی میں نے یہی میں آپ سے ارسکاراتا یقینا لوگوں کو آپ کی اس گفتو سے بہت انسینٹیف ملا ہوگا لوگ یقینا کیونکہ جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند آئی رہانا وہ یہ بات پسند آئی ہے جو ڈاکسر ہم نے پرگیرم کے ابتدا میں کہی کہ جو روح کا جو مکان ہے وہ ہمارا جسم ہماری باڈی ہے اور ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے بلکل تو اس حوالے سے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر ہر شخص کو یہ جو زیل سائنسز ہیں بلکل سر کرنا چاہیے اس سے ہمارا اندر بھی صاف اور پاک ہو جاتا ہے اور ہم ایسے فیلنگ میں اپنے آپ کو میں اپنی فیلنگ آپ کو بتا رہی ہوں تو میں ایسے فیل کرتی ہوں جیسے میں ہواوں میں ہوں جی بہت بہت شکریہ رہنا پر گیا میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا اور اتنی اچھی باتیں کرنے کا اور اپنے ایکسپریئنسز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ سارا آپ کا دی تینکیو تینکیو جی دیکھیں انہوں نے آپ کی شاہدی سوڈنٹ رہی ہیں بڑے اچھا انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ اپنے جو ایکسپریئنسز تھے وہ شیئر کیا مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی باتوں سے دوسرے لوگوں کو ایک موٹیویشن ہوتا ہے ایک انسینٹیو ہوتا ہے میں آپ کو ایک حقیقت کو کہ یہ جو شخص ہے رہانہ میں نے ابھی تک ان کو دیکھے نہیں ہے اچھا یہ میں نے دیسٹنس آٹیونمنٹ دیئے ہیں اچھا میں نے ابھی تک ان کے کوئی نا کوئی تصویر بھی نہیں دیکھے ان کے کوئی وجود میں نے نہیں دیکھے اچھا تو یہ بس فون پہ مجھ سے آٹیونمنٹ لیئے اس شخص نے اچھا اچھا یہ بھی ممکن ہے اچھے یہ میں بہت سے ممالک کو میں ٹریننگ دیتا ہوں اور کرا چیز رات کو تو میرا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ٹریننگ دیتا ہوں دوسرے ممالک میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کو استعمال کرتا ہے بس یہ موبائل میں یہی سے ٹریننگ دیتا ہوں اور بس چند منٹ میں میں لوگوں کو ٹیون کرتا ہوں اچھا اور وہ اپنا کام کرتے ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں سماجی حوالے سے انسانیت کے حوالے سے دوسرے بھی تو بہت بڑا آپ کا میں نے انگلینڈ میں سٹوڈنٹ بنائی ہوئے انہوں نے اپنا ابھی انسٹیٹوٹ بنائی ہے وہاں پہ انگلینڈ میں اور جتنے بھی انہوں نے ٹریننگ حاصل کی وہ ساری کی ساری انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے حاصل کی سارے ان کے سارے فیملی ہیں تمام فیملی نے مجھ سے یہی سے ٹریننگ لیے ہیں اور انہوں نے وہاں ہی پہ انگلینڈ پہ انسٹیٹوٹ بنائی ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہیلنگ کر رہے ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں تو اس طرح کی بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو مجھ سے ہیلنگ لے رہے ہیں مقصد یہ اس کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں نے اپنا سینٹر بنائی ہیں اور کبھی برحال تصویریں تو پتہ ہیں ان کے کبھی ملے نہیں ہم ان سے تصویروں پہ پتہ ہے اور فون پہ بات ہوتے ہیں تو یہ کچھ ٹیلیپیتی والا سلسلہ ہوتا ہے لیکن اس پر ہمیں گفتو کریں کہ میں ہی چاہتا ہوں کہ میں ایک عوامی سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت اور خاص اور سے خواتین کی حوالے سے جو بہت زیادہ کانسیس ہوتی ہیں ایک ایسا سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں زیل سائنس سے جو ہم بات کر رہے ہیں تو کیا اس میں اگر کوئی خاتم یا کوئی مرد کسی بھی میں دو ہو کوئی شامل کرتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہو جائے خواتین خاصواتی چاری ہوتی ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے زیل سائنسیز میں جی بالکل یہ ممکن ہے جلد کو ہم بہت بہتر بنا سکتے ہیں اچھا اور سمدہ ہیلنگ انیجی سے لیول ایٹ میں ہیں جلد کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں بہت خوبصورتی لا سکتے ہیں اور چہرے پہ جو بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں برخصوص خواتین کا فرکلز ہوتے ہیں پمپلز ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں سب بیسر ٹھیک ہوتے ہیں اچھا اس کے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اور ٹیلی فون اور آپ نے ان لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے تو کیا مختلف جیسے بیماریاں ہوتی ہیں اس پر بھی میں ہم سے ابھی کچھ بات ضرور کرنا چاہوں گا لیکن میں رنگ کے حوالے سے جیسے بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ تک نہیں آ سکتا ہے یا شہر کراچی میں نہیں ہے اور آپ یہاں بریں اور وہ کسی اور شہر کے اندر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا رنگ اس وقت جو ہے جو کمپلیکشن ہے میرا وہ خراب ہو گیا ہے اور چینے پہ پرمپلز بھی ہیں اور اور دیگر سکن ڈیزیز بھی ہوتی ہیں تو یہ کراچی میں بیٹھ کے آپ کوئی اگر آپ کو رول پرنڈی سے یا لاہور سے یا ملتان سے کال کرتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ یہاں بیٹھ کر بھی دیا جا سکتا ہے ٹریننگ دیا جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ بھی دیا جا سکتا ہے کیوں نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کا آذر ہونا ہے تو وہ تو اور بات ہے ہاں وہ تو اس پید خرید بات یہ ہو رہے لیکن ٹریننگ سو فیصد ہوتی ہے ان کی ریزرٹ ٹریننگ کا اچھا اور جو دور سے علاج کا ہے اس کا ریزرٹ ایٹی پیسنٹ ہے اچھا لیکن ایسی کرونک ڈیزیز بھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی کبھی ڈیسٹنس ہیلنگ سے جو کہ انسان کبھی میڈیکلی بلکل انکیور ہوتی ہیں ڈیسٹنس ہیلنگ سے کبھی کبھی ایسے ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پس کے ٹریٹمنٹ نہیں ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ بھی ایسے بلکل ایسے لوگوں کا ہم نے علاج کیے ہیں ایسے لوگوں کا علاج ہم نے کیے ہیں جو کہ میڈیکلی بلکل وہ یعنی انکیوربل اچھا تو علاج کیے ہم نے اچھا زیل سائنسیز کے حوال ہے چھو ابھی پھر جو ہمارا ایک سیزن گزرا ہے سردیوں کے حوالے سے تو یہاں پہ دمہ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب یہ سردی آتی ہے تو اس کا کچھ زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں سے زیادہ ایفیکٹیف ہوتے ہیں تو زیل سائنسیز میں کیا اس کا علاج موجود ہے اس کا سوال میں آپ سے جواب لوں گا میں ایک بریک کے بعد آپ سے جی ناظرین ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت معلوماتی گفتگو اس وقت ڈکٹر سامد مسافر سے ہو رہی ہے مجھے بھی یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنا چینل نہیں چینج کی ہوگا کیونکہ میں بہت متاثر ہو رہا ہوں اس وقت ڈکٹر سامد کی گفتگو سے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد حق ٹیلیویجن کے ڈرائن روم سے آپ کا میسپان سکھندر اقبال آپ کو ایک بات پھر خوش آمدیت کہتا ہے ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے رنگورہ کرنے کے حوالے سے بات کی تھی اور میں نے سوال کیا تھا کہ کیا دمے کا علاج بھی جن سائنسز موجود ہے تو ہم یہی سے اپنی بات کا آغاز کریں گے جی رب صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا تھا دمے کی حوالے سے کیا زیل سائنسز میں اس کا علاج ہے اور دمے کے متعلقی کہا جاتا ہے ایک بڑا عام سا جملہ ہے کہ دمہ جو ہے وہ دم کے ساتھ جاتا ہے یعنی جب تک اب بھی زندہ ہے دمہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے بہت سی پیشنٹ ٹھیک ہوئی ہے بہت سی لوگ دمے کا شکار کرونک دمہ جو چیسے کہتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہوئی ہے میں نے علاج کی ہے میری سٹوڈنس بھی کر رہے ہیں دوسروں کے علاج کئی دمے کے پیشنٹ ٹھیک ہوئی ہے دمے کے علاج تو ہے لیکن اس کے میں تھوڑا سا اس کا وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دمہ ہوتے کہ کیسے ہیں کچھ دمے ہیں علرجی سے زیادہ دمہ جو ہے نا علرجی ہوتے ہیں پہلے علرجی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ علرجی دمہ بن جاتے ہیں اچھا تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لنگز میں کوئی خرابی آتے ہیں یعنی پیپڑوں میں خرابی آ جاتے ہیں لیکن کچھ علرجی ہوتے ہیں جو کہ علرجی کی وجہ سے وہ دمہ بن جاتے ہیں اچھا اگر بروقت اس علرجی کا علاج نہ کی جائیں تو پھر وہ کنورت ہو جاتے ہیں وہ دمہ اچھا ہے اب علرجی کی کئی قسمیں ہیں علرجی کا پھر ہونا کسی کئیسی چیزوں سے لوگوں کی کبھی کسی خشبو سے بھی علرجی ہوتے ہیں کبھی کسی درخ یا بوٹی سے بھی علرجی ہوتا ہے کبھی کسی ہوا کسی جگہ سے ڈس آج کل بہت زیادہ ہے اس میں بہت سے علرجی علرجی چیزیں ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو مختلف گوشت ہیں گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں اس سے ان کا علرجی ہو جاتی ہے اس طرح بہت سے اجوہات ہے علرجی کا تو دمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور دمہ کبھی کبھی شدید خانسی کو بھی دمہ بن سکتا ہے پیپڑوں میں خرابی آ سکتے ہیں اور دمہ کے یہ اجوہات ہے اس کا علاج جو ہے وہ ہے یوگا میں ہے سمدہ ہیلنگ سے بھی ہم نے علاج کی ہے اس کا پیپڑے سٹرونگ جب ہو جائے سمدہ ہیلنگ میں ایک ایسی ٹیکنیکس ہے اور یوگا میں ایسی ٹیکنیکس ہے جب پیپڑے سٹرونگ ہو جاتے ہے تو خود بخود آپ کے وہ جو بیماریاں اندر سے علرجی کوئی بھی چیز ہو اس کو باہر نکال لیتے ہیں اصل میں یہ تفصیل بہت ہے اس کا بہت بڑا نالج ہے لیکن یہ میں مختصر بتا سکتا ہوں کہ جمعہ کا بالکل علاج ہے اور بہت سے جو ہاتھ سگریٹ نوشی تمباک نوشی سے بھی دمہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی زہریلی مادے پیپڑو میں جم جاتے اس کی وجہ سے پیپڑو کا جو سکڑاب ہے اس میں آ جاتا ہے مومنٹ جو پیپڑو کا اس میں سٹیپنس آ جاتے ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو بہت سی مسام کو بند کر دیتے ہیں اکسیجن کو اندر جانا بوڈی میں تقسیم ہونا اس میں بھی ہے اور ویسے اگر کچھ اور احتیاطی تدابیر کیا جائیں کہ تھوڑا بہت ورزش کیا جائیں اور ایسا چیزیں کھائیں زیادہ مرغن غزائیں نہ کھائیں اس گریٹ نوشی اس طرح کچھ یعنی تمباکو نوشی سے بریز کیا جائیں ویسے الرجی چیزوں سے جو سے الرجی ہے اس سے دور رہیں تو کچھ احتیاطی تدابیر کر لیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یوگا کریں اور سمدہ ہیلنگ انہیجی کریں کیونکہ یوگا کا بھی تو میں ابھی انشاءاللہ حق ٹیلویزن کے پرگرام میں یوگا بھی سکھاؤں گا تو یوگا کا میں بتاؤں گا کہ اسے دماغ کو کیسے ٹھیک کیا جائے کچھ اور مختلف قسم کی ٹیکنک بتاؤں گا کہ کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے ناظرین یہاں میں آپ سے ایک شیئر کرنا چاہوں گا ہماری ریکویسٹ کی اوپر دکٹر سمد بصافیم نے یہاں ویکلی ایک پروگیم شروع کرنے کام سے وعدہ کیا ہے اور جس کا پہلا پروگیم جبعیرات کو یعنی کل شام ساہرے چھے بجے آپ دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد یہ ویکلی پروگیم ہوگا اور ہر جبعیرات کو شام ساہرے چھے بجے دکٹر سامن مسافر ہمیں زیل سائنسز کے جتنے بھی شعبے ہیں ان دمے کے حوالے سے ایک سوال کرنا تھا لیکن ہم ساتھ کالر بھی ہیں تو پہلے ہم کال لیتے ہیں پھر ہم دمے کے حوالے سے سوال میرے ذہن میں آیا ہے میں آپ سے کالر کچھ سامل کرنے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم واضح صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں لاہور سے بات کر رہا ہوں شاہید بات شاہید صاحب آپ لاہور سے بات کر رہے ہیں شاہید صاحب کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے میں یہ جاتا جاتا ہوں کہ میں نے جو سچ سمت سے میں نے ہیڈن نجیہ جو دیں ہیں سمدہ دیا حاصل کیا اس سے مجھے اتنے زیادہ ضرد ملے کہ میں سوچ کیونکہ میں دنیا کے جدید علوم سیکھے کافی لوگ جو سکھا رہے ہیں پاکیتان میں جی جی میں کافی چیزیں سیکھیں اور اتنے اچھے ضردنی مجھے ملے لیکن یہ حاصل کرنے کے بعد مجھے تقریبا چاند دنوں کے اندر میں نے وہ چیزیں مجھے اشارہ ملا اور جو جو چیزیں مجھے حاصل کی میں پریشان ہو گیا بڑے اچھے ایکسپیئرنس سے میں نے لوگوں کا علاج کیا اور بڑے بڑے اچھے اور میں نے دوسرے دلوم سیکھے کافی لوگوں سے لیکن اس کے ساتھ تین چارج عرما کی پریکٹس اور پھر اچھے اچھے روحانی یہ اریجنل اللہ دل کی صحیح روحانی کی طرف آتا ہے یہ سیدھا جانے کا اور چھوٹ کٹ رابط ہے یہ اچھے چیزیں میں بہت چھوٹ چھوٹی ریاضتیں بھی کی عجالت لے اور اس سے بھی مجھے تقریبا چارج عرما تقریبا دو دو سال تقریبا پریکٹس کی ریاضتوں کی لیکن اتنے اچھے ریاضت نہیں ملے اس میں کچھ ایسے سیمول ہیں کہ جو میں نے احتمال کر کے وہ طاقتے اور انرجیاں حاضل کی تو مجھے بہت شکریہ شکریہ اور مسئل کی کہنا چاہتے ہوں کہ تقریبا ہمارے محلے میں مسئل ایک عورت تھی ان کے بھٹنوں میں در تھا وہ صاحب لگانے کو چھوٹی کر کر چھوٹی تھی ان کی کوئی بیتی گی ہمارے گر میں تو یہ یہ مسئلہ ہے تو میں نے انرجی دی جی تقریبا درد تھی ہی نہیں تو انہیں کیا تھا وہ آرثوریٹس کا شکریہ تھی وہ ان کے گھٹنوں میں درد اور بہت سارے خرام میں قریبی جانے والے ان کے گھٹنوں میں رسولی ہوئی اور دردیں تھی میں دردوں کے لیے ان کو ہیجنگ دیتا بس حمدہ دیتا تھا ان کی دردیں تو ختم ہوگئی اور گھٹنوں پھر سولی بھی تھی ان کی سولی کا حال تقریباً میں کرتا تھا دردوں کے لیے اچھا آپ علاج کر رہے تھے ان کے گھٹنوں کے درد کے لیے لیکن یہ تھی powerful energy ہے سولی بھی ختم ہوگئی اچھا تو میں نے اور بھی اپی سے میرے کچھ دشتے میرا کزن وہ بائی تھا وہ سب کچھ آر تھا گھر میں لیکن جادر انہیں کے اثرات دیکھ کافی زیادہ پرشان بہت زیادہ تھے کیا تھا کہ جادر انہیں کے بہت زیادہ اثرات تو گھر میں نے کینڈل 41 کینڈل لی ان کو نجی دی سمدہ سے نجی دی تقریباً انہیں زیادی ہوئی وہ میرے گھر میں مٹھائی گھر والے کیا بڑی خوشی کی بات ہے کہ سمدہ ہی دن اوپر بی کو بہت سمدہ جانتے ہیں میں دیکھ تبیلنا اس خان کی جب پاک سمدہ ہوتی تو کیوں نے ترد میں یہ کہ ریکی ہیں تو ہم ریکی کو لو جانتے ہیں بات ریکی کو بہت کچھ جانتے ہیں ریکی ایسے ہوتا ہے بارہ ریکی کچھ پاور اتنی زیادہ نہیں ہے سمدہ کی ہے کہ سمدہ ریکی سوگ میں سے دو سکھ ہے تو سمدہ پر خانسل پاک تیس سے چالیز کی طرح اتنی ہائی لیول کی پاور انسان کی چھوٹ بھی دیتا صحیح اس کو تو کسی بھی جیس کے لیے اجتماع کر سکتے نہیں چلیں ایسے مریض ہے یا نہیں ہے تو میں ایسے حساب لگانے کہ میں کوئی مریض جانے والے ہیں پیمت خون ہی کرتے ہیں خون میں بتا دیتے ہیں کہ یہ مجل ہے تو میں ہم جانسے بیٹھے بیٹھے مسئل کر دیتا ہم بس کے فون میں کر دیتا سمتہ دیتا ہم جی شای صاحب آپ نے ہمیں کال کیا لاہور سے آپ کو سر کو بلایا جتنے اچھے پشتہ سر کو بلایا سر کو آپ شکریہ جی ہماری بہت رکست کے پر دکٹر سامد مصطفے ہمارے ڈرائنگلو میں شیف رہے ہیں آپ سب سے جو سب سے لینا جاتے ہیں آپ سمدہ لینا جاتے ہیں میں سمدہ کوئی سر کے باہت جا کے نہیں حاصل کیا جی جی میں نے پہلے چار لی ہوئے تھے میں نے پہلے جمعہ گراتی تو میں نے پہلے پہلے سمدہ حاصل کیا سمدہ مجھے پہ ٹرانسفر کیا اور مجھے صحیح بڑا چلا جسم کو پڑا چلتا ریپریشن دوس ہو جاتے کہ رہنٹی علم آپ کو ٹرانسفر ہو رہا ہے کئی پہنچ دنک کے اندر اندر آپ کو ایک لیول کچھ میل جاتے ہیں رہنٹی میں بہتے بیٹے سمدہ یہ مجھے لیول دیئے اور مجھے پتا چل گیا جو ہر کے پاس نہیں دیانا جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ پھون دی یہ دے سکتے ہیں یا آپ کس طرح کے بہت اتنی محسطہ پاور ہیں آپ خود فیل کریں گے آپ ایسے کہ آپ کے سار کے ہی ہوگے رہ جائیں گے صحیح جی شاہی صاحب آپ نے ہمیں کول کیا اور آپ نے اپنے ایکسپریئنسز شیئر کیے یقینا ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ایکسپریئنسز کو سنا ہوگا اور سمدہ ہیلنگ کی کیا فوائد ہیں وہ بھی یقینا انہوں نے سنے بہت شکریہ ہمارے پروگرام ہاں ٹیلیویشن پر شروع کرنے کا ہم سنے جو سے روکیس کی تھی تو اس کو مانا ہے اور ہر جمعات کو شام سالے چھے بجے آپ ڈاکٹر سمد مسافر کے ساتھ پروگرام دیکھ سکیں گے جس کا نام ہے ہیلت ویلت اینڈ ہیپینیس تو انشاءاللہ آپ بھی شاید صاحب کرنے پروگرام شام سالے چھے بجے آپ سورو دیکھئے گا جی رکھ صاحب یہ ہے شاید صاحب جو اپنے ایکسپرینس ہیس تھے انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ وہ ہی تھے اور اپنے کچھ تھی کوئی سالہ کچھ اپنے ٹرین کی ہوئی تو مجھے طرح لگ رہا کہ شاید سمدہ ہیلنگ جو ہے اس پہ جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں ان تمام بیماریوں کو علاج ہے انہوں نے کہا کہ ان کے کوئی محلے میں کوئی خاتون تھی جن کو در تھا گھٹنوں میں ہو سکتا آردر آیٹیز کی و پیشن جو اور ساتھ کیوں کی کچھ انہوں نے رسولی بھی یا ٹیومر بتایا ہے گردوں میں پتری کے ساتھ یعنی گردوں کی جو سٹونز دیں ان کے ساتھ وہ رسولی بھی ریمو ہو گئی تو یہ اتنا پاورفل انرجی ہے اچھا اسی حوالے سے ہمیں کیونکہ ہمیں جب پرگرام کر رہے ہوتی تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیدہ آپ سے گفتوب کریں زیادہ سے زیل سائنسز کے حوالے سے لوگوں میں آورنیس کیر کریں تو میں اس لیے ٹیلی فون کالز کافی کم لے رہا ہوتا ہوں پرگرام کے اندر لیکن ہمیں بہت سارے کالرز بعد میں فون کرتے ہیں ہم کچھ سوالات ہوتے ہیں مجھے فون کیا تھا ریحان علی نے لاہور سے ان کا سوال یہ تھا کہ میں آپ سے یہ پوچھ ہوں کہ شاید شگر کے پیشنٹ ہوں گے کہ شگر کے مرض کو کس طرح کم یا کنٹرول کر سکتے ہیں زیل سائنسز کے تو یا سمدہ ہیلنگ کے تو کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے بلکل جیل سائنسز میں اس کا علاج ہے شگر کی یوگا ہے بہترین علاج ہے سمدہ لیں گے بہترین علاج ہے شگر کا علاج میں ہے تو انشاءاللہ شگر کی جو بہت سے وجوہات ہے بہت سے کیا ہے لیکن سب کو پتا ہے میں بتانے کی ضرورت نے برحل اس کا علاج موجود ہے انشاءاللہ میں حق ٹیلویزن کے سکرین پہ بھی میں بتاؤں گا اس کا علاج کا شگر کا جو علاج ہے وہ کس طرح کر لے ہیلت ویلت این ہیپنیس پرگرام میں انشاءاللہ بتاؤں گا اچھا اچھا میں ایک پر یہ جانا جانا تھا کہ اکثر یہ سونا جاتا ہے شگر کو کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ وائف ہے جو زندگی پر آپ کے ساتھ رہتی ہے ایک بیوی کی طرح یہ شگر آپ کے پاس آگئی تو بس پھر اس کو زندگی پر آپ کے ساتھ رہنا ہے اور صرف اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے آپ پریز کر رہے ہیں تو کیا سبدا ہیلنگ سے یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے اور جو شگر کی پیشنٹ بند جاتے ہیں پھر جب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سبدا ہیلنگ سے تو پھر یہ اپنا وہ فوڈ جس میں شگر زیادہ ہوتی ہے یا مٹھائی بغیر اب بھی کھان سکتے ہیں بھلی ہے بلکہ ٹھیک ہوتے پھر اس کے بعد پریز تو ایک اچھا چیز ہے لیکن یہ ہے کچھ لوگ پریز نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی کنٹرول ہے شگر کوئی ایسے چیز نہیں کہ باہر سے کوئی چیز آگر ہمارے وجود میں انٹر ہوتے شگر کو ہمارے وجود میں ہونا بہت ضرور ہے شگر نہ ہو تو ہم ختم ہو جائیں گے کیونکہ شگر ہے ہمارے باڈی کی سخت کیلئے ہیں وہ ہمارے شگر ہیں تو شگر کا بڑھنا صحیح نہیں ہے وہ اضافی شگر جو ہمارے وجود میں ہوتی ہے اور وہ پاس نہیں ہوتے وہ شگر تو اس شگر کو ختم کرنا یعنی ایسے باڈی میں ایسے جگر اور ہمارے فلٹریشن جو ایسے ہو جائیں جو اضافی شگر ہیں وہ نکل جائیں کچھ لوگوں وہ اضافی شگر وجود میں سے نہیں نکلتے اس کے وجہ سے یا کم مقدار میں نکلتے اس کے وجہ سے شگر کا جو اینا لیول بڑھ جاتے اسی شگر کہتا ہے ورنہ شگر کو کنٹرول کرنا ہم نہیں شگر کو بلکل بوڈی سے نہیں نکال جی اس کا علاج بلکل ہے بلکل ہے ختم جاتی ہے جتنی بوڈی کو اس کی ضرورت ہے اور وہ پھر کبھی کبھی یا کچھ لوگ مٹھائی کے بہت شاقیر ہوتے ہیں تو کھا سکتے ہیں مٹھائی تو ایسا بھی اچھا نہیں دیکھیں مٹھائی تو انسان کو بہت چکنائیاں ہوتے اس میں شگر بہت زیادہ ہوتے وزن بڑھا دیتے تو وزن بڑھنا تو خود ایک بیماری جیسے تو وزن بڑھنا نہیں دینی چاہے ہمیں ہمیں مٹھائی اتنا کھانے بھی نہیں چاہی کیونکہ ہم مومنٹ کم کرتے ہم ایزی بیٹھے ہوتے ایزی گمتے پھرتے ہی مومنٹ ہمارے زیادہ نہیں ہے ورزش نہیں تو ظاہر وہ چکنائیاں شگر سارے کچھ تو بڑھتی جائیں صحیح اچھا ہمیں میں پاس ایک اور بھی سوال ہے جو لہوس اکبر صاحب نے مسئل کہا جی آپ اس پرگرام میں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال آپ ضرور کریں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میں انجائنہ کے مرض میں مبتلا ہوں میڈیکلی میں نے کافی علاج کھرائی ہے لیکن وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے اس کا کوئی مستقل حل آپ سے جاننا چاہتی انجائنہ کے جو وجوہات ہے وہ شروع ہوتا ہے شدید ذینی دباؤ کی وجہ سے زیادہ چکنائیں کھانے کی وجہ سے وزن بڑھنے کی وجہ سے مورسی بھی ہوتے ہیں تو یہ اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہیں کہ اور بھی بہت سے وجوہات ہیں میں نے چند وجوہات بتائیں اس کا جو علاج ہے وہ ذینی دباؤ کو کم کیا جائیں ریلیکس رہیں چکنائیاں کم کھائیں وزش کریں واغ کریں یوگا کریں اور اگر سمدہ ہیلنگ اینجی کی ماہر سے کوئی علاج کرائیں تو وہ اور بہتر صحیح جی اگبار صاحب آپ نے ہمیں جو فون کیا تھا اور ہمیں آپ نے کہا تھا کہ میں انجینر کے حوالے سے سوال ضرور کروں تو اس کا آپ کو جواب بھی دیا اور اگر آپ چاہیں براہ راست بات کرنا دوکٹر سمد مسافر سے تو آپ ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں جو آپ کو سو بیس کی نظر آ رہے ہیں ایک اور ایک اور پلیز میں بتانا تھا کہ اکبر صاحب کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اگر سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس کو کم یا ختم کرے میں سگریٹ نوشی کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسی چھوڑا جائے تو وہ بھی میں انشاءاللہ یہ ہاک ٹیلویجن کے سگریٹ پہ بتاؤں گا اور دوسرے بات یہ کہ اس کو شراب نوشی سگریٹ نوشی اس طرح کی کوئی نوشی نوشی یا پان نوشی سے بھی پان جو کھانا ہے اسے بھی اس طرح کی کچھ انجائی نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تمباکو بھی چکنا یا کم کہیں اور ورزش کریں یا سارا کچھ بہترین علاج ہم کچھ دیر پہلے بات کرے تھے شگر کی حوالے سے تو ہمارے ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر شریف آشمانی جو کی کنسلٹنٹ آئی سرجن ہے وہ آئے اور انہیں تو اس حد تک کہا شگر کی حوالے سے بیماری ہے کہ اس سے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ نے شگر نہیں کیا اور آپ نے آئیس کو رجوع نہیں کیا تو اگر آپ کا شگر کا لیبل خائی رہے گا تو یہ لازمی ہے کہ دس سے پنسہ سال میں آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ختم جائے گی ایک تو میں ناظرین تک کی بات پہچھانا چاہتا تھا جیسے آپ نے کہا کہ سمدہ میں سمدہ ہیلنگ میں شگر کے علاج بہت سے ریزنس ہو سکتا ہے نظر کے کمزوری ہوتی ہے وجود میں جوڑوں میں درد اور کمر میں درد باقی بہت سے شگر کے وجہ سے کئی سارے پرابلمز ہا سکتا ہیں یہ صحیح بات ہیں اچھا ایک سوال جب ہم دماغ کی بات کر رہے تھے تو سوالے سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا آپ نے کہا سیکرٹ نوشی کیونکہ ہم سپوک انہیل کر رہے ہوتے ہیں سیکرٹ کی تو اس کی وجہ سے بھی دماغ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہمارے پیپڑوں کو متاثر کرتا ہے آپ کے خاصی ہوتی ہے کیونکہ پرگیام کے وقت تقریباً اپنے اختتان تک پرہے میں آخر سوال آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے شہر میں اتنا جو پولوشن ہیں جو بسیز ہیں جو ٹیکسی ہیں جو اوٹر آخر رکشیاز ہیں یہ اتنا دھوان چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور فضا پولوشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی دماء کا سبب بن سکتا ہے بالکل دماء کا سبب بہلرجی کا دماء کا اور کئیسے گلے کے پرابلمز ناک کے پرابلمز کا آئیز کے پرابلمز کا اور جلدی امراض بہت بڑھتے ہیں اس کے وجہ سے ذینی دباؤ ٹینشن ڈپریشن خوف بیجہ خوف انجانہ خوف یہ بہت سے چیزیں ہمارے تنگ کریں گے ہمارے پیپڑے خراب ہو رہے ہیں اور بہت سے یہ چیزیں اس سے تھوڑا سا مقصد ہے اگر گاڑی میں ہے تو شیشے پشش کیا جائیں بند کیا جائیں اور بہت زیادہ ٹیفک میں کیا کے وجہ سے ماسک ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو شرم نہ دیں گے میں ایک صرف فلس جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹیفک کر گئے ہوتے ہیں میں دیکھا کہ ماسک لگایا ہوتا ہے لیکن اس پہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے نا ایسے رکشہ بسس جو دعا چھوڑتے ہیں ان کے وہ چیک اپس ہوں اور ان کو پھر لائسنس نہ دیں روڈ پہ آنے کر پھر کیا ہمارا ختم ہو گئے ہے بڑی مزیق کہ وہ خود پولیس انہوں نے ماسک کو دائے ہوتا ہے لیکن وہ ہی دعا سنتے ہیں دعا دعا کو منع نہیں کرتے ہیں منع نہیں کر رہ ہوتے ہیں ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ناظرین کو بہت مفید باتیں بتائیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے پروگیام کا وقت اب اپنے افتدام کو پہنچا اپنے میز پانس سکندر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ